خیبر پختون خان کے زلہ ماں سہرہ کی دل فریب کا آغان وادی میں واقع سکی کناری ہائیڈرو پارٹ پروجیکٹ پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے اور ماہوریاتی پائیداری کو فروغ دینے کا ایک عظیم و شان سنگے میل ہے یہ منصوبہ چین پاکستان ایک سادی رہداری سیپے کے اس عظیم و شان وی ان کا ایک کلیدی ستون ہے جو پاکستان کو تین ہزار میگا وارٹ سستی صاف اور قابل تدید توانائی فراہم کرنے کی جانب ایک زبردست قدم ہے سکی کناری ناصف توانائی کے شعبے میں انقلاب برپا کر رہا ہے بلکہ پاکستان کی رینیووبل انرجی کے ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی ایک شاندار مثال بن کر اوبرا ہے جو مستقبل کے لیے ایک روشن امید کی کرن ہے اسلام آباس سے دو سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصل پر واقعی یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جہلم دریا کی شاخ دریا کنہار کے طاقت اور بہاو کو بروے کار لاتا ہے ہمالے کے دلکش پہاروں میں بارہ سو ستانوے سے بائیس سو چھتیس میٹر کی بلندی پر پھیلا یہ منصوبہ پاکستان کے نیجی شعبے کے سب سے بڑے رن آف دی ریور ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس میں سے ایک ہے یہ سالانہ تین اشارہ اکیس ارب کلو وارٹ آور بجلی پیدا کرتا ہے جو دس لاکھ سے زیاد گھرانوں کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ منصوبہ نہ صرف توانائی کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے بلکہ مہنگے درامت شدہ اندھن پر انحصار کم کر کے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے اس منصوبے کی ناصب شدہ صلاحیت 884 میگا وارٹ ہے جو چار جدید پیلٹن قسم کے ٹربائن جنیٹرز کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے ہر ایک ٹربائن دو سو اکیس میگا وارٹ کی شاندار بجلی پیدا کرتی ہے یہ ٹربائنز انڈریٹس ہائیڈرو چائنا نے فرام کی ہیں جو کارکردگی وائبریشن رفتار اور جیومیٹرک دروستگی کے انتہائی ساخت عالمی میارات پر پورا اترتی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہائیڈرو پاور پروجیکٹس میں عام طور پر فرانسس ٹربائنز استعمال ہوتی ہیں تو سکی کناری میں پیلٹن ٹربائنز کا انتخاب کیوں کیا گیا موزی ناظرین اس کا جواب منصوبے کی منفرد جغرافیہی خصوصیات میں چھپا ہے پیلٹن ٹربائنز زیادہ ہیڈ اور کم بہاوالے حالات کے لئے بہترین ہیں جو کنہار دریا کے بلند مقامات 236 میٹر تک سے نیچے بہتے پانی کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہیں ان کا جدید ڈیزائن تیز رفتار پانی کی حرکی توانائی کو مکینیکل توانائی میں موثر طریقے سے تبدیل کرتا ہے جو ہمالے کے کھڑے ڈھلوانوں کے لئے ایک مثالی حل ہے دوسری طرح فرانسس ٹربائنز درمیانے ہیڈ اور زیادہ بہاوالے حالات کے لئے موضوع ہیں لیکن سکی کناری جیسے زیادہ ہیڈ والے محول میں کام موثر ثابت ہوتی ہیں پیٹن ڈربائنز کا انتخاب اس منصوبے کی انجینئر کی باریک بینی اور تقنیقی مہارت کا ثبوت ہے سکی کناری کا ڈیزائن ہمالے کے سخت اور مشکل علاقے کو مدنظر رکھتے و تیار کیا گیا ہے چوانی شرح پانچ میٹر بلند ڈیم، اسفالٹ کنکریٹ اور چٹانوں سے بھرے مضبوط دھانچے پر قائم ہے وارٹر ریزروائر کی گنجیس 10.77 ملین کیوبک میٹر ہے جو 223 سے 233 میٹر کے درمیان پانی کی سطح کو مستقل رکھ کر بجلی کی پیداوار کو یقینی بناتا ہے اس کا سپلویز سسٹم دو ریڈیل گیٹڈ سپلویز پر مشتمل ہے جو تل چھٹ ہٹانے اور سلاب کے پانی کو منظم کرنے کے دھور مقاصد کو پورا کرتا ہے وارٹر انٹیک سسٹم جہاں سے بجلی کی پیداوار کے لئے پانی داخل ہوتا ہے ٹریش ریکس اور گیٹ سے لیس ہیں جو ملبے کو روکتے ہیں جبکہ دھوری بیرل والے زیر زمین ڈی سٹینڈرز تل چھٹ کو ہٹا کر ٹربائنز کی حفاظت کرتے ہیں پروجیکٹ کی 19.4 کلومیٹر لمبی 6 میٹر کتر کے ساتھ دو ہیڈرس ٹرنلز پانی کو پاور ہاؤس تک پہنچاتی ہیں جو کنکریٹ اور سٹیل کی مضبوط کمک سے لیس ہیں تاکہ رساؤ اور خرابی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہو دو ڈبل سٹیج سر شافٹ ہر ایک 770 میٹر کے کتر کے ساتھ دباؤ کی اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں اور واٹر ہیمر اثرہ سے تحفظ فراہم کرتے ہیں چار پین سٹاکس ہر ایک 2.12 میٹر کتر اور 160 میٹر لمبائی کے ساتھ ہائی پریشر سٹیل سے تیار کیے گئے ہیں جو 1000 میٹر تک کے ہیڈ پریشر کو برداشت کر سکتے ہیں زیر زمین پاور ہاؤس جو پاراس گاؤں سے 4.1 کلومیٹر بالائی طرف 400 میٹر کی گرہائی پر واقع ہے جو جدید وینٹیلیشن اور کولنگ سسٹم سے آرازتہ ہے بجلی پیدا ہونے کے بعد پانی دو ڈی شکل کے ٹیلریس ٹرنلز کے ذریعے اخراج ہوتا ہے جن کی لبائی 1583 میٹر ہے ان کا انورٹیڈ ڈی ڈیزائن بہاو کی حرکیات کو بہتر بناتا ہے اور کٹاؤں کو کم کرتا ہے جو اس منصوبے کی انجینرنگ کی ایک اور شاہکار خصوصیت ہے معزوز ناظرین یہ منصوبہ بجلی کی ترسیل کیلے دو پانسو کلو وارٹ ٹرانسمیشن سرکرز استعمال کرتا ہے جو 170 کلومیٹر تک پھیلے ہیں اور نیلم جلم ہیڈرو پروجیکٹ کے ذریعے نیشنل گریڈ سے منسلک ہیں یہ منصوبہ سمارٹ گریڈ ٹیکنالوجی سے مربوط ہے جو نیشنل گریڈ میں لوڈ بیلنسنگ کو بہتر بناتا ہے اور توانائے کے نظام کو مزید مؤثر بناتا ہے محولیاتی طور پر سکی کناری ایک گیم چینجر ہے یہ منصوبہ سالانہ 2.52 ملین ٹن کاربن ڈائی ایکسائٹ کے اخراج کو کم کرتا ہے جو پانچ لاکھ سے زیادہ گاڑیوں کو سڑکوں سے ہٹانے کے مترادف ہے رن آف دی ریور ڈیزائن زمین کے وسیع علاقے کو زیرعاب کرنے سے گریز کرتا ہے جیسے محولیاتی اثرات کو کم سے کم رکھا جاتا ہے ای فورسٹیشن پروگرام کے تحت ایک لاکھ سے زیادہ مقامی درخت جیسے کہ دیودار اور پائن لگائے گئے ہیں تاکہ حیاتیاتی تنو کو بحال کیا جا سکے مٹی کے کٹاؤں کو روکنے کے لیے گیبین دیواریں اور پودوں کی کور کا استعمال کیا گیا ہے جو اس منصوبے کی محولیاتی ذیمہ داری کا مو بولتا ثبوت ہے سماجی طور پر سکی کنارین مقامی کمیونٹیز کے لیے خوشحالی کے دروازے کھولے ہیں تعمیر کے دوران چار ہزار سے زیادہ نوکریاں پیدا کی گئیں جبکہ آپریشن کے مرحلے میں پانچ سو مستقل ملازدیں میسر ہیں ایک ہزار سے زیادہ مقامی کارکنوں نے ہائیڈرو پاور انجنرے کی تربیت حاصل کی جو ان کے مستقبل کو روشن کر رہی ہے فنانسنگ کے لحاظ سے اس منصوبے کی لاغت تقریباً ایک شرعہ چھانوے سے دو ارب ڈالر آئی جو سی پیک کہتا ہے چینی سرمایہ کاری ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک اور ایشن انفرسکچر انویسٹمنٹ بینک سے حاصل کی گئی منصوبے سے حاصل ہونے والی بجلی نیشنل گرڈ کو آٹھ سے نو روپے فی یونٹ کے حساب سے فراہم کی جاتی ہے جو ایک نسب دن سستہ توانائی کا سورس ہے بجلی کی فروغ سے حاصل ہونے والی ریالیٹی خبر پکتونخان حکومت کے خزانے میں جاتی ہے اس منصوبے نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا توانائی کے شعبے کو مضبوط کیا اور پاک چین تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہنچایا بلڈ آن آپریٹ ٹرانسفر بوٹ مادل کے تیہ تیس سال بعد منصوبہ صوبائی حکومت کے حوالے کیا جائے گا جس میں ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی شامل ہے سکی کناری ہائیڈرو پاور پرجیکٹ کی ترقی کا سفر دوہزار پانچ میں فیزیبیٹی سٹیڈیس سے شروع دوہزار تیرہ میں انجینئرنگ مہدہ تیہ پائیا اور مارچ دوہزار سترہ میں گرانڈ بریکنگ کی تقریب منقد ہوئی تعمیرات جنوری دوہزار سترہ میں شروع ہی لیکن کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے ٹائم لائن بارہ سے اٹھارہ ماہ بڑھ گئیں مائی دوہزار چوبیس میں وارٹر ایمپاؤنمنٹ کا آغاز ہوا اگست دوہزار چوبیس میں پہلا یونٹ نیشنل گریڈ سے منسلک ہوا اور ستمبر دوہزار چوبیس میں ریلیابلیٹی ٹیسٹنگ مکمل کیا گیا ستمبر دوہزار چوبیس میں یہ منصوبہ مکمل کمرشل آپریشنز تک پہنچا اور ستمبر دوہزار پچیس میں اپنی پہلی سال گرہ منائی موضوع ناظرین دوہزار چوبیس کے واسط تک منصوبہ اٹھانوے فیصد مکمل ہو چکا تھا اور پہلے سال اس نے پچانوے فیصد پلانٹ اویلیبیلیٹی اور پینتالی سیست کپیسٹی فیکٹر حاصل کیا منصوبے کو دوہزار پندرہ میں محولیاتی کلیرنس ملی اور پانچ سو سے زیادہ گھرانوں کو معاوضہ دیا گیا انڈریٹس ہائیڈرو چینہ کے ساتھ دس سالہ دیکھ بال کے معاہدے سے اس منصوبے کی طویل مددی کارگردگی کو یقینی بنایا گیا ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے دوہزار پچیس میں اسے پائیدار ترقی کے لیے ایک مثالی منصوبہ قرار دیا مستقبل میں سولر انٹیگریشن کے ذریعے یہ پلانٹ ہائیبرٹ بن سکتا ہے جو اس کی افادیت کو مزید بڑھائے گا چین پاکستان اکسادی رہداری سی پیک چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا ایک اہم حصہ ہے جو انفرسکچر توانائی اور اکسادی تعاون کو فروغ دیتا ہے سکی کناری سمیت سی پیک کے ہائیڈرو پاور منصوبے پاکستان کی توانائی کی کمی کو دور کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں دیگر منصوبے میں کاروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 720 میگا وارٹ 3.2 ارب اکیلو وارٹ آور سالانہ پیداوار کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے جو پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے جبکہ کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 1124 میگا وارٹ اور آزاد پتن 700 میگا وارٹ کے ساتھ کچھ وجوہات کی بنا پر تعدل کا شکار ہیں جبکہ ان کے ساتھ کا منصوبہ محل ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جس کی تنصیبی گنجاش 590 میگا وارٹ ہے اس کے جلد ہی مکمل ہونے کی امید ہے یہ منصوبے 6 سے 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ 3000 میگا وارٹ سے زیادہ توانائی پیدا کریں گے جو فوسل فیول پر انحصار کم کر کے پاکستان کی سنتی ترقی کو نئی رفتار دیں گے